مامولی جرائے میں ملوث افراد بلا خوف ہوتلز میں رہیں پولیس کی کھلی چھٹی آئی جی پنجاب کا ہوتل آئی میں ترمیم کا فیصلہ مامولی جرائے میں ملوث ملزمان کو گرفتار نہیں کیا جا سکے گا قتل اغوا برائے تاوان آشیانہ ہاؤسنگ سکینڈل شہباز شریف کا مزید دس روزہ ریمان سات نومبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حب شہباز کے وقلہ کی جسمانی ریمان کی مخالفت احتساب عدالت کا ڈی جی نیپ کو شہباز شریف پر الزامات کی خود تحقیقات کرنے کا حکم قانون کے مطابق میڈیکل چیک اپ کی سہولت پر آہم کرنے کی ہدایت قوائد و زوابط کے مطابق فیملی میمبران سے ملاقات بھی کروائی جائے آپوزیشن لیڈر کا تین روزہ رہداری ریمان موٹروے سے اسلام آباد لے جایا کیا میرے ساتھ بہت ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے کینسر کا مریض ہوں جس بانی ریمان کو پچیس روز ہو گئے سبر و تحمل سے نیب افسران کو برداشت کیا وہ کوئی ثابت نہ کر سکے میڈیکل چیک اپ کی اجازت دی گئی نہ فیملی سے ملاقات کی شہباز شریف نے روزٹم پر کھڑے ہو کر دماغ پریشانی بیان گھر دی بولے نیب سے ہر قسم کا تعاون کر رہا ہوں شہباز شریف تحقیقات میں تعاون نہیں کر رہے نیب کا جواب سابق وزیرعالہ صبح پونے نو بجے عدالت پہنچے وقلا کے علاوہ لیگی کارکنوں کی بھی دھکم پہ شہباز شریف کو کمرہ عدالت تک پہنچنے میں پندرہ منٹ لگ گئے احتساب عدالت میں کیس کی سماعت ایک گھنٹہ جاری رہی عدالتی احاثے میں داخلے کی اجازت نہ ملنے پر لیگی کارکن بے پھر گئے رنجیدہ کارکنوں کی جگہ جگہ پر پولیس سے تقرار اور ہاتھا پائی میئر مبشر جعوید اور ڈپٹی میئرز کو ایمیو کالیش کے قریب روک لیا گیا عدالت کے باہر شہباز شریف کے حق میں نعرے بازی نعروں میں گم خاجہ امنان نظیب اور یوسی چیئمن علی مجید جے میں کٹوا بیٹھے وقلا کی بھی پولیس سے تلخ خلامی صرف حمزہ کو کمرہ عدالت میں جانے دیا گیا نعب اور منشا بم میں کوئی فرق نہیں ہے کیا کہا ہے میں نے نعب اور منشا بم میں کوئی فرق نہیں ہے منشا بم غیر آئینی طریقے سے غیر قانونی طریقے سے لوگوں کے زمینوں پر قبضہ کرتا ہے اور نعب جو ہے لوگوں کی آزادی کو قبضے میں لیتا ہے اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی حکومت اور نعب پر تنقید بولے نعب اور منشا بم میں کوئی فرق نہیں منشا بم زمینوں اور نعب لوگوں کی آزادی پر قبضے کرتا ہے نعب شہباز شریف کے خلاف کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکا نعب پروسیکیوٹر آج بھی آئیں بائیں شائیں کرتے رہے عمران خال میں اخلاقی قوت ہے تو ہیلی کاؤپٹر سکینڈل کا جواب دیں یہ جمہوری حکومت نہیں جالی حکومت ہے احتساب عدالت کے باہر ویڈیا سے گفتگو ہر بندے کو پتہ ہے پچھلے دس سالوں میں اور خصوصا اور عموماً پچھلے چالیس سالوں میں آل شریف نے آل زرداری نے آل فضل الرحمن صاحب نے ان سب لوگوں نے کس انداز سے اس پاکستان کے ساتھ کھلوار کیا ہے اور پاکستان اور پنجاب کے خزانے کے ساتھ کھلوار کیا ہے والد کے غم میں حمزہ شہباز اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں حمزہ شہباز اور ان کے والد نے دس سال تک ملکی خزانے کو لوٹا پی ٹی آئی حکومت میں کسی کرپٹ فرد کو چھوٹ نہیں ملے گی سبائی وزیر اقلاق فیاض الحسن کا حمزہ شہباز کے بیان پر رد عمل پی ٹی آئی عرقین اسملی کے لیے خزانہ کھل گیا پرانی روایت برقرار حکومت کا عرقین اسملی کو فنس جاری کرنے کا فیصلہ عرقین پنجاب اسملی سے ترقیاتی سکیمیں مانگ لیں ہر حکومتی ایم پی اے دس کروڑ روپے کی ترقیاتی سکیم جمع کروائے گا نولی کے حارون اختر کی خالی نشست پر سینٹ الیکشن پی ٹی آئی نے ولید اقبال کو ٹکٹ جاری کر دی ولید اقبال بدھ کے روز اپنے کاغذات جمع کروائیں گے پنجاب میں سینٹ کی دو خالی نشستوں پر دوبارہ الیکشن پندرہ نومبر کو ہوگا راگذات نامزدگی کی وصولی کا سلسلہ شروع الیکشن کمیشن نے شیڈیول جاری کر دیا حارون اختر والی سیٹ فائنلز سادیہ آباسی والی نشست پی ٹی آئی کے لیے امتحان من گئی پی ٹی آئی کی گیارہ خواتین نے ٹکٹ کے لیے درخواست دے دی فردوس آشک آوان سیمانور ڈاکٹر زرکا نرگز جبین سمیت دیگر اپنما ٹکٹ کی فاہش مند جتنے میرے نیچے والے دپارٹمنٹس میں لوگ بیٹھے میں ان کو آج خبر دے رہا ہوں کہ وہ چھپے گی نہیں جو بھی چیز ہوگی کرنی بند کر دیں آج تو ان کے لیے بھی بہتر ہے اور سپیشلی جب ہاں بھی ٹرانسفرز کھولنے لگے ہیں مجھے پتا ہے ان کی دکانیں گرم ہونی لگی ہیں ان کی دکانیں کھلنے لگی ہیں سب کی سبائی وزیر تعلیم مراد راست کے متنازع بیان پر اپکا نے قاروائی کا مطالبہ کر دیا مہکمہ آپاشی میں ہنگامی اجلاس اپکا قیادت کی مشاورت ڈاکٹر مراد راست نے سٹاپ کے خلاف نازیوہ الفاظ استعمال کیے پولیسی کی روح سے کوئی وزیر یا افسر مرضی کا تبادلہ نہیں کرا سکتا اپکا پی ٹی آئی کا عادت سے وزیر تعلیم کی رکنیت ختم کرنے کا مطالبہ کاروائی نہ کرنے کی صورت میں اپکا کی احتجاج کی دھمکی پنجاب یونیورسٹی تشدد کیس کا ڈراب سین طلبہ کے شوہر حویس رن نے طلبہ تنظیم کو معاف کرنے کے لیے بیان ریکارڈ کروا دیا متاثرہ نوجوان کا تمام طلبہ کو معاف کرنے کا مطالبہ پنجاب یونیورسٹی انکواری کمیٹی کو تحریری بیان موصول کاغذ کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے خلاف انجمن تاجران اردو بازار کی ہرطال کتابیں پرنٹنگ اور دیگر سٹیشنری کی چار ہزار دکانوں کو تعلی لگ گئے تدریسی قطب اور کاپیوں کی خریداری کے لیے اردو بازار کا رکھ کرنے والے طلبہ کو شدید پریشانی کا سامنا ایف بی آر کی بڑی کاروائی قائد آزم سولر پاور کے اکاؤنٹس منجمت کر دیئے قائد آزم سولر پاور کے ذمہیں بتیس کروڑ باز ہی وہ لگا تھے ایف بی آر بارہ کروڑ روپے کی ریکاوری کرنی سانے موڈل جان میں مبینہ ملوث پولیس افسران کو او ایس ڈی بنا دیا کیا آئی جی پنجاب کا حکم پولیس افسران تارک عزیز عبدالرحیم شہرازی اور معروف باحلہ کو سنٹرل پولیس آفیس رپورٹ کرنے کی ہدایت چار سال سے مطالبہ تھا آج حکومت نے پورا کر دیا عدالت کے جو فیصلے ہوں گے وہ بھی خوشدلی سے قبول کریں گے راہنما عبامی تہری قرم نواز گنڈا پور کی لاہور نیوز سے گفتو منشا بم کیس میں اہم پیشرف پولیس حراست میں منشا بم کا پولیس افسران کے ساتھ تعلقات کا انکشاف منشا بم نے پولیس افسران کے بھی نام لے لیے ملزم کی جانت سے پولیس افسران کے مددگار ہونے کے بیان کو ابھی تفتیش کا حصہ نہیں بنایا گیا ذرائع شہر میں جرائم کی وارداتیں کم نہ ہو سکی شہدرہ کے علاقے میراج پارک میں ڈکیتی کی واردات موڈسائیکل سوار دو ڈاکو کار سوار وسیم سے پانچ لاکھ لوٹ کر فرار محلن وال میں سپرسٹور میں دن دہارے لوٹ مار ڈالفن پورس کا ڈاکو اسے آمنہ سامنا مقابلے کے بعد دو ڈاکو زخمی حالت میں پکڑ لیے پولیس کی ایک اور ناہلی کا مو بولتا ثبوت مبینہ طور پر اسلامپورا پولیس کی گرف سے چور بھاگ نکلا بندھ روڑ پر فیکٹری مالک نے چور کو رنگے ہاتھوں پکڑ کر پولیس کے حوالے کیا تھا پیکو فیکٹری میں بورڈ ارکان اور ایم ڈی تنازہ شدد اختیار کر گیا بورڈ اجلاس کے لیے آئے میمبران پر فیکٹری گیٹ بند کر دیے گئے بورڈ میمبران کا شدید احتجاج قانونی آپشنز استوال کرنے کا فیصلہ انٹی کرپشن کی جانب سے آواری ہوٹل انتظامیہ کے خلاف تحقیقات کا آغاز دس ارب سے زائد مالیت کی آرازی پر آواری ہوٹل چھانوے کنال پر محیط ہے انیس سو سنتالیس میں یہ زمین بہادر گوپال داس کے نام تھی انیس سو تہتر میں ارازی کا حق کے ملکیت وپاکی حکومت کے نام منتقل ہوا ڈی جی انٹی کرپشن حسین ازغر کی جانب سے میگا کیسز پر کارروائی کی ہیدائی دوسروں کی انکواری کرنے والوں کی خود بھی انکواری لگ گئی انٹی کرپشن کے افسران بھی نیب کے ریڈار پر آ گئے نیشنل بینک کو خط لکھ دیا سابق ڈی جی انٹی کرپشن مظفر علی رانجہ اور ڈائریکٹر ساہیبال ریجر امتیاز احمد کے اکاؤنٹس کی تفصیلات طلب ائرپورٹ ٹرافک کسٹم کی بڑی کارروائی دبائی سے لاہور آنے والے جوڑے کے سامان سے ساڑھے آٹھ کلو سونہ برامت مسافر میاں بیوی کو گرفتار کر لیا گیا سید علی بن اسمان الحجویری المعروف حضرت داتا گنج بکش کے عرص کا دوسرا روز زہرین کی جاکٹر جاک مزار پر حاضری فاتح خانی چادر کوشی قرآن خانی ذکر و اسکار فضا درود و سلام سے موت کر عقیدت مندوں کے لیے لنگر کا احتمام دودھ کی روایتی سویلوں پر بھی رش اللہ اور رسول کا دامن مت چھوڑیں فلسفہ حسینیہ اسلام کی انتہا ہے واقعہ کربرا کا سبق یہ ہے کہ اللہ کو رازی کرنے کے لیے جو بھی قیمت دینی پڑے دے دو مظلوم کا ساتھ دے کر حسینی کافلے میں شریک ہو جائیں وہ کلائن صاف کے علم بندار بن جائیں تو اللہ آپ کی نسنے سوار دے گا دلوں کے اندھیرے ختم کرنے کے لیے اللہ اور اس کی کتاب موجود ہے مولانا تارک جمیر کا لاہور ہائی کورٹ بار میں پلسفہ شہادت حسین کانفنس سے خطاب رائزنگ سن انسیٹیوٹ ڈیفنس کیمپس میں یوم سفید شڑی کے حوالے سے تقریب بچوں نے شاندار ٹیبلوز پیش کر کے حاضرین کے دل جیت لیے سبائی وزید چودری اخلاق کی بطور مہمان خصوصی شرکت خصوصی بچوں کی فلاو بہبود کے لیے مزید اقدامات کے عظم کا اظہار اور واکسر آمیر خان کی اہلیہ کے ہمراہ بہگا بارڈر پر پرچم اتارنے کی تقریب میں شرک کر سیکٹر کمانڈر برگیڈیر آسم نے استقبال کیا پاک رینجرز کے جوانوں کی شاندار پریٹ دیکھ کر جزوائے ہوبل بطنی کا مظاہرہ شائکین میں اپنے باکسنگ گلوز تقسنگ کیے رینجرز افسران اور اہلکاروں کے ساتھ تصاویر بھی بن بائی بولے سیاست میں تبدیلی آ رہی ہے پاکستان کو ترقی کرتا دیکھنا چاہتا